نماز نہ پڑھ رہا ہو یہاں میرے پاس ایک بھائی آئے کہتے ہیں پوری زندگی نماز نہیں کبھی پڑھی تھی آپ کے لیکچرز دیکھنا شروع کیے خوف خدا تاری ہوا داڑی رکلی اللہ کی طرف لگے اب ہر بندہ سمجھاتا ہے کہتا ہے پہلے میں مشہ بھی کرتا تھا مجھے آٹھ تک نہیں کسی نے کہا تو کس طرف لگے ہو کہتا ہے مشہ چھوڑ دیا برائیاں چھوڑ دی داڑی رکلی قرآن پڑھنا شروع کر دیا نماز رفعی دائیں شروع کر دیا اب ہر بندہ سمجھا رہا ہے کہ اس طرف لگی ہو تو سر پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ یہ کتی چورنل نہ لی ہوئی ہے یہ لوگ جو دین کے محافظ تھے یہ دشمن بنے ہوئے دین تھے کسی بھی قرآن میں کتے کی مثال آئی سورہ الاراف آیت نمبر ہون سیمتی فائیو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی سخت الفاظ ہے بھی تو استعمال نہیں وہ لوگ جو پہلے بازو سے پکڑ کے مشدوں سے نکالتے تھے اب ان کی جرت نہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوکے لوگ آمین اوچی کہہ رہے ہیں رفعی دین کر رہے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں ہو رہا کیونکہ ان کو بہت کچھ ہے بس نہیں سیمیں ہوئے سیمیں ہوئے نا بس یہی تو ہم چاہتے ہیں ہمارے یہاں پہ بھائی ہمارے مولے میں ہی ہیں نسلم جو بندی تھے اللہ نے ادائے دے دی ویڈیوز دیکھی رفعی دین سے نماز شروع کر دی اب وہ انہی کے وہ استاد وہاں پہ جو بندی مفتی صاحب تھے وہ ہر جمعے میں ان کے خلاف تقریح کرتے تھے اور ہم نے لوگوں کو اتنا حصلہ دیا ہوئے کہ آپ کے ساتھ جو بھی کریں چک کر کے سنتے رہے کیا کر لیں گے تو وہ تقریح شروع کرتے تھے وہ جناب پہلی سام میں کھڑے ہوکے سنتے شروع کرتے تھے پڑھ رہے ہیں پرواہ ہی نہیں ہے تو کچھ دنوں بعد اپنا پولی صاحب نے کو کہا کیا رب آپ دوسری مسئل دیں اس نے کہا ہم تو بچپل سے آپ مارے استاد ہیں قرآن آپ سے سیکھیں ہم تو ادھر ہی نماز پڑھ رہے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں ہمارا نماز کا طریقہ غلط ہے تو آپ ہمیں بتا دیں وہ کہتے ہیں یہ تو طریقہ ختم ہو چکا ہے تو اس نے کہا رہی میں عمرے پہ جا رہا ہوں تو مجھے آپ ذرا یہ لکھ دیں کہ نماز کا طریقہ ختم ہو چکا ہے اور اصل طریقہ وہ ہے تو میں ادھر عرب کے علماء کو ملوں گا جہاں سے اسلام آیا ہے میں ان سے تصدیق کروا کے لے ہوں گا کہ آپ کا طریقہ منصوب ہے تو آپ کا کہہ کہا رہا نے یہ کہنا ہے تو وہیں وہ ٹھوس ہو گئے پھر دوسرا نے کہا کہ مولانا صاحب میں آپ کا دلی طور میں بہت اعترام کرتا ہوں آپ مجھے اگر مسئل سے نکالیں گے بھی نہ ہوں میں کوئی برا نہیں مانوں گا ادھر بات ختم نہیں میں ایک اپنیکیشن جا کے دے دوں گا تھانے میں کہ مولانا صاحب مجھے نماز نہیں پڑھتا تو میں اتنا اعترام آپ کا کرتا ہوں کہ میں آپ کو ہاتھ دی لے ہوں گا میں تھانے میں ہی اپنیکیشن جاں گا ہم تو گستاکی نہیں کر سکتے پولیس والے جانے اور آپ جانے ہیں ہم نہیں آپ کو آتے ہیں وہ دن ہے آج کا دن ہے ابھی نہیں شہر آتے ہیں تو یہ آپ کے دوسرہ بھی اور یہ پتہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ ایک سے دو ہوں گے دو سے تین ہوں گے تین سے چار ہوں گے یہ کمزور بنیادوں پر کھڑے ہوئے ان کو پتہ ہمارے پلے شاہی کوئی نہیں ہم تو کہتے ہیں آپ سب کو سنیں یہ کہتے ہیں آپ علی کو نہ سنیں ایون وہ تو بات کے آپس میں بھی ایک دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں نہ سنیں کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کے پلے شاہی کوئی نہیں ہمارے ایک بھائی ہیں وہ روڑ ہوئے وہ ایک دیوبندی مفتی صاحب کے ساتھ اٹیش تھے ان کے بالت صاحبی تبلیغی جماعت میں تھے بڑے کٹر نسل در نسل جو بندی چلتے ہیں جب وہ چینج ہوئے ان کے چھوٹے بھائی میرے درس میں آتے تھے تو وہ پھر آنا شروع ہوئے ان کو پتہ چلا میرا چھوٹا بھائی گمراہ ہو گیا تو پھر وہ بھی گمراہ ہو گئے دو تین افتوں کے تر تو اب وہ تیس چالیس سال سے اٹیش تھے ایک مفتی کے ساتھ اور سارا ایک پورا سلسلہ ہوتا ہے آپ کو پتہ یہ ان کی جس طرح مزارے ہوتے ہیں مزارے اور میراسی ہوتے ہیں اس طرح مولویوں کے مختدی ہوتے ہیں ان کے ساتھ اٹیش پکے پکے ان کو چندے دینے والے ان کے لئے لڑائیاں لڑنے والے چاہیے یہ لادہ بات ہے کہ کل کوئے پکڑے جائیں تو ان کے خطرے بھی نہ ہوئے ہوں ہمارے ڈیفینس کینٹ کے ایریاس کے اندر کئی مفتی پکڑے گئے ہیں جن کو چیک کیا تو ہندو تھے خطرے نہیں ہوئے تھے ان مفتیوں کے لئے کتنے لوگوں نے لڑائیاں پوری پوری زندگی ہیں مولوی بھی تھی یہ لادہ بات ہے خطرے بھی نہ ہوئے ہوں ٹھیک ہے تو وہ کہتے ہیں میں ایک دن جنازے پہ گیا تو جنازے کی نماز پڑھ کے واپس ہوئے نا تو وہ میرا مولوی مجھے کہتا ہے یا تم لوگ میری جان چھوڑ کیوں نہیں دیتے ہو جب میں ہائی گمراہ میرے میدے غلط میری نماز کا طریقہ غلط تو تم لوگ مارے پیچھے نمازیں کیوں پڑھتے ہو تم جاؤ اور مسئلوں میں جا کے نماز پڑھ آپ اس کو کیا پتہ تھا آگے سے جواب چاہے گا وہ نے کہا مولوی صاحب بات یہ ہے کہ المصنف ابن عبی شہبہ میں موجود ہے سنوالکبرہ الفئی حقی کے اندر موجود ہے انہوں نے تو نام بھی ماری بیلے سے ہی سنے میں تو کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب تک خوارج کی بچتوں سے تو ہم ان کی ازانوں کا جواب بھی دیں گے یہ ہمیں سلام کریں گے ہم سلام کا جواب بھی دیں گے ان کے بیچے نماز بھی پڑھیں گے اور جب یہ ہمیں کہیں گے ہم اپنے بھائیوں کو قتل کریں تو ہم خوارج سے علاق ہو جائیں گے تو کہلے گے لامہ صاحب بات یہ ہے کہ جب تک آپ کی بچت سے حیاء علی الصلاح حیاء علی الفلا کی عواز آ رہی ہے تو ہم نماز تو آپ کے بیچے پڑھیں گے کیونکہ عبداللہ بن عمر نے ہمیں یہ سکھایا اگر آپ چاہتے ہیں ہم آپ کی مسجد چھوڑ جائیں تو آپ ازان دینا چھوڑ جائیں وہ سر پکڑ کے بیٹھ کے یار ان لوگوں کو کیا سمجھیں سر دیکھیں لوگ کہتے ہیں کیا تبدیلی آئی ہے آپ نے ایسی تبدیلی بھی دیکھی ہے ابھی تک تو آپ نے یہ دیکھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں اس امام کے بیچے نماز نہیں ہوتی لیکن ہماری دعوت سے یہ تبدیلی آئی ہے کہ امام خود کہتا ہے اور مختی کہتا ہے نہیں سر نماز ہو جائے گی آپ کے لیے وان نیٹی ڈگری ہے لوگ کہتے ہیں کیا فرق ہے یہ فرق ہے پہلے لوگ کہتے تھے یہ فرقہ گمراہ اس کے پیچھے نماز پڑھو گے نگاہ ٹور دے گا یہ ہو جائے گو جائے ہم کہتے ہیں ان کے عقائد غلط یہ گمراہی پہ ہیں لیکن ہمارے بھائی ہیں مسلمان بھائی ہیں ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں یہ فرق ہے ایک مسجد سے اس طرح نکالا گیا تو میں نے نماز نہیں ہوا چھوڑی آج اللہ کا شکر ہے کئی لوگ وہاں رفعج دہنے سے نماز پڑھتے ہیں آمین بھی کہتے ہیں وہی امام ہے اس کو عظم ہو رہا ہے لیکن اگر میں اس وقت نکل جاتا یہ نکلنے ہی نقصان ہے اسی لئے میں کہتا ہوں مسجد آپ نے نہیں چھوڑنی بار بار کہتا ہوں حضرت عثمان غنی کا فتوہ قیامت تک کے لیے ہمارے پاس سند ہے صحیح بخاری 695 نمبر عدیس کہ لوگوں نے کہا کہ اے امیر المومنین ہمارے امام تو آپ ہیں اور مسجد پہ فتنوں کے امام کا قبضہ ہے وہ ہمیں نمازیں پڑھتا ہے ہمیں گناہ میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہے ہم نماز اس کے بیچے پڑھ لیں تو سیدنا عثمان نے فرمایا نماز تو مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو پرائی میں ان سے لائے یہ عثمان نے جو فتوہ دے دی ہے نا قیامت تک کے لیے ان لوگوں کا مو بند کر دیا ہے جو چھوٹی چھوٹی بات پہ کہتے ہیں فلانگے بیچے نماز نہیں ہوتی فلانگے بیچے نماز نہیں ہوتی اس سے بڑا کون فتنہ پرور ہو سکتا تھا جو خلیفہ راشد کی خلاف مغابط کرنے کے لیے آیا ہو اور امام بخاری نے پھر اس عدیس پہ باب ماند آئے بیدتی اور باغی کے بیچے نماز کا حفظ نہ صرف عزت عثمان نے کہا بلکہ امام بخاری نے وہی ریزلٹ نکال گیا تو سر بریلوی دیوبندی یا لدیش شیعہ ایک سوکاتلین عثمان تو نہیں ہے نہ انہوں نے عزت عثمان کو کوئی قید کر دیا ہے ان کے جرائم کی فیرست ان سے کم ہی ہے جب تک کسی شخص تو آپ کافر ڈکلیئر نہیں کرتے اس کے بیچے نماز بلکل نماز بڑھتے رہے